دیکھئے گا کہ ہم جب یہاں سے باقی چیزوں کو تو میں آپ کے سے ڈسکس کروں گا یہ جو آپ کا ہیڈنگ والا سوال ہے ہیڈنگ والا اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیڈنگ والا سوال اصل میں کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہم اخبارات پڑھتے ہیں تو اخبار میں ایک سرخیاں لکھی ہوتی ہیں ہیڈ لائنز ہیڈنگز ہوتی ہیں نا اب وہ سرخی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے پوری تفصیل میں کیا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اخبار کی سرخیاں پڑھ لیں آپ کو خبریں مل جاتی ہیں پتہ لگ جاتے ہیں کیوں ایسا کہتے ہیں یعنی جو سب سے بڑی انفرمیشن جو جسٹ آف دے انفرمیشن ہوتی ہے انفرمیشن کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ سرخی میں موجود ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کے خلاصوں سے خلاصے یاد کیے ہوں ہیں ساتھ والے کو کہیے ہم نے خلاصوں سے خلاصے یاد کیے اس جب خلاصہ نکال نہیں سکتا اور یہاں تک وہ نکلا وہ خلاصہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آرہا اور پھر اوپر سے انگریزی میں ایسا ہی ہے سمجھ نہیں آرہا اب کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کسی بھی مارکیٹ میں جب چلے جاتے ہو تو پوری مارکیٹ کا ایک نام ہوتا ہے وہ جس بھی وجہ سے ایک نام ہوتا ہے اب جو نام ہوتا ہے وہ بتاا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی مارکیٹ ہے اب کپڑوں کے مارکیٹ ہوگی تو بتا رہا ہوگے بھی کہ یہ کپڑوں کے مارکیٹ ہے اب جب آپ کسی دکان میں داخل ہوگئے دکان کے اوپر کچھ لکھا ہوگا فلان کلاث ہاؤس وغیرہ وغیرہ تو اب آپ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر کلاث ہاؤس لکھا اور اندر نان لگایا جا رہے ہیں نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کبھی دکان وہاں پر کپڑوں کی رہی ہو اور وہ چھوڑ کے چلا گیا ہو اور نان والے نے کہا میرا تو ویسے پتہ ہے لوگوں کو مجھے کیا ضرورت ہے نام لکھوانے کی اور ویسے یہ تندور باہر کر کے لگا دے ہیں ایسی صورت میں تو شائبہ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھ کوئی چیز نہ آئے تو سب سے پہلے جس چیز کو بنیادی طور پر آپ سب نے سمجھنا ہے کہ ہیڈنگ ہوتی کیا بلا ہے یعنی کوئی بھی گفتگو کوئی بھی بات چیز جب کسی چیز کے زیرے اثر ہوتی ہے تو وہ ہیڈنگ ہوتی ہے آپ ٹی وی کے پر کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں یہاں تک کہ جو تھم نیلز ہوتے یہ کیا ہوتے ہیں جو ساری کہانی ہوتی ہے اس کا کوئی لبے لباب خلاصہ لیکن اس میں وہ وہ چیز اڑاتے ہیں جس کے وقت سے لوگ کلک کر لیں جسے کلک بیٹ کہتے ہیں تو پہلے تو یہ ہم سمجھنے کہ ہیڈنگ ہوتی کیوں اور کیا ہوتی ہے جو میں نے آپ سے ارس کیا تو وہ پوری کہانی کو ایک اس کے اندر رکھا جاتا ہے اسی طرح سے یہ جو فلمز ہوتی ہیں فلمز کے نام ہوتے ہیں اور پوری فلم اسی نام کے گرد گھومتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اس کی ہیڈنگ ہی تو ہوتی ہے ہمیں کلئر تو پہلے تو ہم ہیڈنگ کو سمجھ لیں کہ ہیڈنگ ہوتی کیا بلا ہے اب آپ کے یہاں پر کیا ہوتے ہیں اب پیراغریف میں ہیڈنگ آتی ہے اور جب آپ پیراغریف کی ہیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہیڈنگ ہوتی کہاں پر ہے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ ہیڈنگ تو ہیڈنگ جو ہے ستر فیصد کے قریب یا شروع کی ڈیٹ ڈھائی لائن میں ہوگی یا آخر کی ڈیٹ ڈھائی لائن میں ہوگی ستر فیصد یہ شاید اس سے بھی زیادہ کہاں پر ہوتی ہے شروع کی ڈیٹ ڈھائی لائن میں آخر کی ڈیٹ ڈھائی لائن میں اچھا اب آپ کو انداز ہوگی بھائی یہ شروع کی ڈیٹ ڈھائی لائن میں ہوگا یا آخر کی ڈیٹ ڈھائی لائن میں ہوگا اور جس گھڑی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا آپ کو زیادہ طرف تو دیکھنے کی انہی ایریاز کو ضرورت ہوگی کہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اور میں اس کو دیکھ لیتا ہوں یہاں پر یہ موجود ہے اب جب آپ کو پتہ لگے یہ وہاں پر ہوتی ہے تو اس کا مطلب اگر دس بھی ہیڈنگز آئی ہیں سوال میں تو کم از کم سات کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم ان کو بڑی جلدی سے دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں پر پائی جاتی ہے اچھا جنابے والا پتہ لگ گیا جی وہاں پر ہے اب پتہ لگے کہ وہاں پر ہوتی کیوں ہیں اب یہاں پر ہمیں پیراغراف کو سمجھنا ہوتے ہیں کہ دنیا جہان میں کوئی بھی پیراغراف لکھا جاتا ہے تو اس کا جو پہلے ڈیڈ ڈھائی لائن ہوتی ہے اس میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اس پیراغراف میں ہم نے کہنا کیا ہے کیا ہو جاتا ہے ہم نے اس میں کہنا کیا ہے تو اعلان میں آپ کی ہیڈنگ کھڑی ہے اور اگر آپ کو وہاں پر ہیڈنگ سمجھ نہیں آئی اور نیچے سپورٹنگ ڈیٹیل چلتی جلتی آخر میں کنکلوڈ ہو گیا تو کنکلوئن میں بھی کیا ہوتی ہے ہیڈنگ موجود ہوتی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پیراغراف کے شروع میں یا پیراغراف کے آخر میں آپ کو ہیڈنگ مل جاتی ہے اب بعض اوقات نہیں اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کہ ہم ہیڈنگ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں وہ لگتا ہے کہ یہ والی ہیڈنگ بھی ہو سکتی اور یہ والی ہیڈنگ بھی ہو سکتی ہم دو جنگوں پر آ جاتے ہیں اور جس گھڑی آپ کے سامنے دو ہیڈنگز آ جائیں گی تو اب ان دو میں سے ایک ٹھیک ہوتی ہے اور ہمیں ایسے قسمت کے دھنی ہے جو ٹھیک ہوتی ہے وہ ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتی ہے وہ ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں چونکہ ہم شک میں ہوتے ہیں کہیں نگیں اب جو ٹھیک ہوتی ہے وہ مین ہیڈنگ ہوتی ہے اور جو اس میں غلط ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ اس سے اب ہیڈنگ ہوتی ہے اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر میں ایک پیراغراف شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے میں کہہ تو جناب بسند کے بڑے فائدے ہیں بسند کے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے get together کا موقع ملتا ہے مثال کے طور پر دوست حباب رشتہ دار ادھردر سے لوگ ایک چھت کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں خوب ہمگامہ ہوتا ہے میوزک ویزک چلتا ہے کھانے وانے کھائے جاتے ہیں get together کا موقع ملتا ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بسند ملک کا image ٹھیک ہوتا ہے مثال کے طور پر دنیا کو پتہ چلتا ہے یہ زندہ دل لوگ ہیں lively nation ہیں یہ values کو value کرتے ہیں یہ culture کو importance دیتے ہیں وغیر وغیر اور میں نے کہا آخر میں ان کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بسند کے بڑے فائدے اب paragraph ختم ہو گیا paragraph شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں پر ہوا بسند کے فائدے پر اب وہاں پر ہمارے سامنے paragraph آیا heading آئی کہ بسند کے بڑے فائدے ہیں یا بسند کے فائدے اور ایک heading آگئے کہ بسند کی وجہ سے ملک کا image ٹھیک ہوتا ہے اور get together کا موقع ملتا ہے ایک ہی وہ آگیا ایک اور heading ہمارے پاس آگئے کہ بسند کی وجہ سے لوگ کھانے وانے کھاتے ہیں میوزک سنتے ہیں ایک اور heading ہمارے سامنے آگئے میں ابھی اسی میں سے آپ کو سمجھائے کہ بسند کی وجہ سے کلچر کو بڑا فروغ ملتا ہے اب آپ تو بیٹھ جائیں گے یہ ساری باتیں تو ہوئی ہوئی ہیں کیوں صاحب جی ایسے ہوگا نا تو آپ کیا کہیں گے یہ ساری باتیں کس میں سما سکتی ہیں تو وہ کیا ہے تو وہی اس کا جواب ہوگا بات پہنچ رہی ہے کہ آپ جب sporting detail میں چلے جاتے ہو اور وہ آپ کو جا کر confuse کرتی ہے کس کے ساتھ heading میں جا کر تو اس کے پھر نتائج یہ ہے نکل کر آپ کے سامنے آئیں گے اسی لیے میں نے جو پہلے آپ سے عرض کیا کہ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ heading ہوتی کیا بلا ہے اس کے بعد باقی سارے معاملات آپ دیکھیں کریں اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے آج آپ گھر جا کر اپنے پرانے کوئی ٹیسٹ اٹھا لیں اور اس میں سے پندرہ بیس تیس سوالہ جتنے heading والے تھے وہ ان کو ایک ہی نشست میں ایک ہی بیٹھنگ میں ایک ہی sitting میں بیٹھ کے صرف heading والے سوال کریں پندرہ بیس تیس یقین مانیے کل جب آپ تشریف لائیں گے آپ کہیں گے مجھے تو تیرتے ہوئے جواب نظر آ رہے وہ والے نہیں جو کر کے بیٹھے ہوگے جو کرنے جاؤ گے چونکہ آپ کو یہاں پر encode کرنا آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ یہ encode جو ہے یہ decode کیسے ہوتا ہے کیونکہ encoded information آپ تک آئی ہوگی پھر آپ اسے decode کرنا سیکھ چکے ہوں گے یہاں تک کی بات میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا تو فرمائیے گا پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے